بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر خالد نزاوہ آج ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں تو سب سے پہلے ویڈیو جوانہ بنانے سے پہلے میں تمام اپنے ویورز اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہمیں چانے والے ہیں ان سے معذرت خواہوں کیونکہ کافی دنوں سے جوانہ میں یوٹیوب پہ جوانہ اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا تو آج تھوڑا سا وقت ملا ہے تو میں نے سوچا کہ آج ایک اہم پیغام بھی آپ تک پہنچا دوں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی مسائل جوانہ ہمارے فارمر کے ساتھ ترپیش ہوتے ہیں ان کی آنے والے وقت سے پہلے پہلے جوانہ آویرنس دے دی جائے تاکہ لوگ جوانہ ان چیزوں سے محتاط ہو جائیں اور ان کے قیمتی جانوں کا کوئی نقصان نہ ہوئے پائے تو آج کال جو سسٹم چاہ رہا ہے گندم کی کٹائی کا سیزن جوانہ وہ زوروں پہ ہے تو ہمارے جتنے بھی فارمر حضرات ہیں بھیڑ بکریاں پالنے والے ان کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ریوڑ کو جوانہ وہ گندم کے جو خالی کھیت ہوتے ہیں ان کے اندر لے جاتے ہیں اور وہاں پہ چرائی کراتے ہیں تو چرائی کرانے کی وجہ سے وہ سٹے جوانہ وہ زیادہ مقدار میں کھانے کی وجہ سے ان کو ایسی ڈوسس یا کہ پیڑ کی بیماریاں اپھارا ٹمپنی وغیرہ جوانہ اس طرح کے مسائل جوانہ سامنے آتے ہیں اور ان کی پیڑ بکریاں کا بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے تو میں منع نہیں کرتا کہ آپ ان کو سٹے نہ چرائیں سٹے ضرور چرائیں اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جانور جو آیا وہ پہلے آرنیڈی اور فیر کھا رہا ہوتا ہے اور خوراک کھا رہا تھا یک تم جب اس کی آپ خوراک چینج کرتے ہیں تو اس کا جو اینا میدہ پرداشت نہیں کرتا تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ میں چند گزارشات جو اینا وہ آپ کے دوش گزار کرتے تھا ہوں جن کو آپ مدے نظر رکھتے ہوئے اپنے قیمتی چاروروں کو سٹے کے وجہ سے جو ان کی امبات ہوتی ہیں جو مسائل دربیش آتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے تو میری فارمل حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ اپنے ریور کو بھیڑ بکریوں کے ریور کو کھید کے اندر لے کے جائیں تو سٹارٹنگ کی جو پوزیشن ہوتی ہے ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر بکری جو انا ایک پاؤ یا ڈیڑھ پاؤ سے زیادہ گندم کے دانے یا سٹے جو انا زیادہ نہ کھا سکیں یعنی کہ کھید کے ایک سائیڈ سے ان کو داخل کریں اور دوسری سائیڈ سے بھگاتے ہوئے جو انا ان کو گزار دیں اور جب وہ سٹے تھوڑے بہت اٹھا لیں تو کوشش کریں کہ ان کو گھاس پوس والے کھید میں لے جائیں وہیں پہ جا کے ان کی چرائی کروائیں اور دوسری احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ سٹے چرانے کے فوراً بعد آپ لوسن یا برسین وغیرہ والے کھید میں ان کو ہرگز نہ لے کے جائیں کیونکہ لوسن اور برسین جب کھائیں گے تو مزید ان کا جو انا میدہ خراب ہو جائے گا اور ان کو اپھارا ٹیمپنی جیسے ایسی جوسس یا انٹیرو ٹکسیمیا جیسی بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس فیلڈ کے اندر بہت سارے اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ ایک ریورڈ کے اندر جو انا روزانہ کی روٹین کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ دو تین بھیڑے یا دو تین بکریاں ضائع ہوگی تو اس طرح فارمر کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ فارمر لالش کرتا ہے کہ ہمارے جو انا جانور موٹے ہو جائے کیونکہ موٹے ضرور ہوتے ہیں سٹا کھانے سے یا گندم کھانے سے آپ کے جانور موٹے ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ بیماریوں ان کو جو حلاحق ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آپ لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ان کو تھوڑی مقدار سے سٹارٹ کروائیں اور ایستہ ایستہ ان کو زیادہ مقدار تک لے جائے اس وقت تک ان کا جو میدہ ہے وہ گندم یا سٹے وغیرہ کھانے کی برداشت اس کے اندر آ جاتی ہے قوت برداشت اور نظام بے نظام جو ہے نا اس کا بہتر ہو چکا ہوتا ہے یک نم جب اس کی خوراک چینج ہوتی ہے تو اس وقت اس کا میدہ جو ہے نا ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا اور ان کا میدہ اپھارا ٹیمپنی اور انٹیلیو ٹیکسیمیہ جیسی بیماریوں کے اندر لاحق ہو جاتا ہے اور آپ کا جانور زائے ہو جاتا ہے تو جس وقت آپ چرائی کروانے کے بعد ان کو گھر لے آئیں تو کوشش کریں کہ ہر جانور کو جو ہے نا دس سے پندرہ گرام مٹھا سوڑا جو ہے نا ان کو کھلا دیں اور تقریبا جو پانی ہے پانی ڈیڑھ دو گھنٹے یا تین گھنٹے کے بعد جو ہے نا تمام جانوروں کو جو ہے نا پانی تین گھنٹے کے بعد پلائیں تاکہ ان کا میدہ جو ہے نا وہ پہلے لئے خوراک حضم کر چکا ہوگا اوپر سے پانی پلائیں گے تو انشاءاللہ عزیز ان کو کچھ نہیں ہوگا جب آپ جلدی کے ساتھ پانی پلا دیں گے ادھر سے آپ نے سٹھے کلائے اور ساتھ ہی پانی پلا دیا تو اس طرح ان کا میدہ خراب ہو جائے گا سوری ان کا میدہ خراب ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کی موت ہو جائے گی تو جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا اس طریقے کے اوپر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزیز آپ کے جانور جو ہے نا وہ بیمار بھی نہیں ہوگے قوت برداشت ہوگی گندم کے دانے کھانے کی اور حضم کرنے کی اور ساتھ ہے آپ کو یہ بھی بتاتا کروں کہ تقریبا مارچ کے مہینے کے اندر آپ نے اپنی بھیڑ بکریوں کو جو ہے نا حفاظتی تھی کا جاتی انٹیرو ٹیکسیمیا والا جس کو ای ٹی وی بولتے ہیں ویکسین وہ بھی ضرور لگوائے تو یہ ویکسین لگوائیں گے مٹھا سوڈا جو ہے نا اس کو کھلاتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کو تین گھنٹے کا وقفہ دیں گے پانی پھلانے کا تو انشاءاللہ عزیز جو ہے آپ کے جانور جو ہے اس پوزیشن میں نہیں جائیں گے شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ